دوستو میں سکتہ ہے احمد دوستو دس محرم کے دن مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے حادثے ہوئے اگر ہم نے مسلمان کو ٹھیک سے سمجھا ہوتا آج نہ ان حادثوں کے لوگ شکار ہوتے نہ لڑائی جھگڑے ہوتے آج کے دن دس محرم کے دن ہم امیام حسائنوں کو یاد کرتے ہیں ان کی شہیدی کو یاد کرتے ہیں انہوں نے جو دس محرم کے دن اسلام کے لیے جو ولیدان دیا ہم اس کو یاد کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں رات بھر عبادت کرتے ہیں جو شیطانوں نے امام حسینوں کی گردن پر کلوارے رکھی تب انہوں نے اپنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا ہم امام حسینوں کے یاد کرتے ہیں ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں لیکن ہم سے نمازیں بہت زیادہ دور ہیں ہم دس محرم کے دن کیا کرتے ہیں آئیے آپ کو بکھاتے ہیں مسلمان دس محرم کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نمازیں پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا ہے آج صبح میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ایک تازیہ بزلی کی تاروں سے ٹکرایا اور اس میں کرنٹ فیلا اور کافی زیادہ لوگ کی موت ہوئی شام ہوتے ہوتے اس حادثے سے ایک خبر اور آگئی امروحہ زلے میں ٹیکٹر ٹرالی سے ایک تازیہ جا رہا تھا اور تازیہ تاروں سے ٹکرا گیا اور اس تازیے میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد دو لوگوں کی وہیں پر ترنت موت ہو گئی اور پیتالیس لوگ گھائل بتا جا رہے ہیں اور ان کی حالت بہت ہی زیادہ نازک بتا جا رہی ہے ان کی زندگی بیکار ہو گئی آپ لوگوں نے تاروں سے کرنٹ سے جزلتے ہوئے لوگوں کو تو دیکھا ہوگا پیتالیس لوگ کرنٹ سے جھلج گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا بھاری تازیہ نکالا جا رہا ہے نہ جانے کہاں سے یہ خبر سامنے آگئی اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی نہ جانے کتنے کتنے اونچے تازیہ بنائے جا رہے ہیں محرموں کے لئے اس کے حرابہ اب دوسری گھٹنا اکتر پردیس کے بنارس سے آ رہی ہے یہاں پر تازیہ کی چکر میں سیاہ اور سنی آپس میں بھیڑ گئے اس طرح سے خبر میں آپ لوگ کو کیا بتا ہوں اب آپ بس ادنہ سمجھ لیتی جہاں پر سیاہ تازیہ اٹھاتے ہیں وہیں پر سنی بھی اپنے تازیہ اٹھائی لیتے ہیں دونوں کی ٹائمنگ پرشاشن نے الگ الگ کی ہوئی ہے صبح کے وقت میں سیاہ کا تازیہ جاتا ہے اور شام کے وقت میں سنیوں کو تازیہ جاتا ہے دفن کر کے وہ کیا کر کے آتے ہیں وہ ساری باتیں تو آپ لوگ کو معلوم ہی ہوں گی سیاہ سمودائے کے لوگ تازیہ کو دفن کر کے باپس آ رہے ہوتے ہیں وہیں پر سنی اپنا تازیہ لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں اتنی سی بات کو لے کر کے دونوں میں بات چیت ہوئی وہیں پر جراسی دیر میں ہاتھ اپائی ہونے لگی پتھر وازی ہونے لگی اور اس حادثے میں تقریباً پچاس لوگ گھائل ہو گئے اور دو گھنٹے تک تقریباً اس میں یہ معاملہ چلتا رہا پھر کیا ہوئا یہ معاملہ جب شانت نہیں ہوگا تب وہاں پر پولیس آئی اور ڈنڈے واجی شروع ہو گئی لاتھی چارج ہو گئی جب پولیس نے لاتھی چارج کری تو لوگ یہاں سے وہاں پر چلے گئے تیتر وطر ہو گئے اور تب یہ معاملہ تھوڑا شانت ہو گیا اٹھارہ لوگ اس میں گرفتار کر لیے گئے ہیں ابھی پوچھتات چل رہی ہے آگلی خبر اتر پردیش کے پیلی بھیت سے آ رہی ہے اتر پردیش کے پیلی بھیت میں خمریہ پل کے پاس کاوریے اپنا دیزے بجا رہے تھے وہیں پر تازیہ دار اپنے تازیہ لے کر کے جا رہے تھے کاوریوں کو آواز دیزے کی ہلکی کرنے کو کہا اتنے میں تھوڑی بات چیت ہوئی اور ہاتھ اپائی شروع ہو گئی تازیہ دار اپنے تازیہ لے کر کے جا رہے تھے وہیں پر پاس میں سڑک کے پاس کاوریوں کی دیزے گاڑی خڑی ہوئی تھی بہت تیز میں گاڑی دیزے بج رہے تھے آواز ہلکی کرنے کے لئے کہا دیا تو وہاں پر ہاتھ اپائی شروع ہو گئی پتھر واجی اتنی سی دیر میں شروع ہو گئی اور ہاتھ اپائی یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بریلی سے پولیس کو وہاں پر جانا پڑا اور جب پولیس نے لاتھی چارٹ کری تو لوگ وہاں پر تتر بطر ہوئے تو یہ معاملہ شرانت ہوا معاملے آز دس محورک کے دن اتنے زیادہ سامنے آ رہی ہیں کتنے لوگوں نے نماز پڑھی کتنے لوگوں نے امام حسینوں کی شہادت کو یاد کرا کچھ نہیں پتا اور اتنی بات کی تو پتا کسی کو بھی نہیں ہوگی بس تازیے لکھا لیں ہیں اور لڑائی جھگڑا کرنا ہے لیکن فلال اب کیا کرا جائے اور فلال آج کیلئے آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی اور ملتے ہیں نئے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تکریہ اپنا خیال